کچھ عرصہ بعد ہو چار مینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا لوگوں کو محبت میں رائیمنٹ میں بیٹھا تھا ایک شخص تھا آگیا کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائیمنٹ آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائیمنٹ میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دیجئے میں نہیں کھتا آپ کی کمائی حرام ہے تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے کہا جی حارون کیا کرتے ہو تو اس نے سریوں کر رہا ہے وہ چھوٹا سا بزنس ہے میں نے کہا کیا بزنس ہے وہ چھوٹا موٹا بزنس ہے میں نے کہا بھئی بتاؤ تو سہی سینما ہے سینما ہے میں نے کہا کون سا سینما میں نے کہا مبارک سینما مبارک میں نے کہا مبارک ہاں وہ جس میں شما پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے پہلے ان کی فوٹو آتی تھی مر گئے تھے وہ ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا بعد میں فلم چلتی تھی وہ مجھے اسے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے اسے یوں دوستی لگائی دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑی کے ساتھ چار مینے لگا لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتا بدگمان بڑی جلدی ہوتا کسی میں سو خوبیاں ہوں ایک کمی ہو ساری پہ کاٹا پھیر دیتا میں اپنے ڈیرے میں تھا ایک انجنئر پڑا لکھا بڑا آگیا تم تبلیغ والے منافق ہو تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے شروع 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 میرے ڈیرے میں تھا مجھے بولنا نہیں تھا میرا مہمان تھا مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے میں چھپ کر کے سنتا رہا جب وہ سارا کچھ بول بٹھا تو میں نے کہا بھائی زب اللہ تعالی نے پرفیکشن نہیں مانگی کاؤنٹنگ کہا کاؤنٹنگ کروں گا سو نمبر نہیں مانگی کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا اگر تمہارے ففٹی ون ہوئے تو باقی معاف کرتا ہوں تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے یہ میں اسے نہیں کہا یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس کو یہ میں نے نہیں کہا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھ میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے کاؤنٹنگ اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے لیکن یہ بھی اپنے ریایہ کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا تیتیس نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں ستا سٹھ نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے سب کہتے ہیں تو پاس ہے تو پاس ہے فیل ہونے کا تانہ کو نہیں دے سکتا پاس ہے میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کرونوں گنا زیادہ مہربان ہے خدا نہیں کونسی نیکی پہ مہربان آگر جاؤ لیکن کیونکہ مزاج بن گیا ہے تنقید یہاں تھا ایک نے اللہ جہاں بکھو نور جہاں ستاوی رمضان مر گئی شب قدر مر گئی میں کہا اللہ تے کیس کرو ہونے جاتے ہیں اللہ تے مقدمہ کرو بے نور جہاں ستائیس رمضان کو کیوں مر گئی ستائیس رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا اتنی مقدس رات اتنا مقدس دن تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی لیکن ہماری عادت بن گئی یہ کمیاں پکڑنا ٹانڈنگ کرنا چھل نہیں کر دینا سینہ اپنے دھنے دھنیے اپنی دھنے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیز و غزم میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار اے اندھے بن جاؤ گا مجھے کچھ نہیں نظر آتا میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا عیب نہیں دیکھوں گا لوگوں کو قریب کرو پیار کرو محبت دو بیوی خامند کو محبت دے اظہار کرے خامند بیوی کو محبت دے اظہار کرے میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرو میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرو اور عورتوں کو ترغیب دی فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی ہور اپنے خامد کے لیے میک اپ کرے گی کیا خوبصورت زندگی بتائی ہم عائشہ کو لکمت بنا بنا کے کھلاتے تھے محبت تو دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آیا کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے چار بجے سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آئے کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے اس کا جینی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمین کے پشلی ساتھ اس کا میسیج آیا کہ میری فلم تلاش آ رہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج آئے اس کا جواب کہا جی ہمارا فیلنی تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلے دن بھی گزر گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضوح کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈال تو میں نے فوراں ڈٹ کو اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائب کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہانگ کام میں نے وہاں سے اس کو میسیج دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے فون کرنے والے کو کیا پتا کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں وہ جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراں فتوہ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو میں وزیرِ آلہ نہیں اس لئے میرا فون نہیں اٹھا رہا میں سعید انور ہوتا جنیت جمشید ہوتا میں شباہ شریف ہوتا میں بدنی فرویزِ الہی ہوتا تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے ہیں اس قسم کے میسے جاتے ہیں جو انتہائی تکلیف تیہوت کسی کی کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے اس میں انٹیفرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں اللہ نے مجھے حق دیا ہے پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا کہ اگلہ کا کانو بیٹھا ہوگا ہے اور اس نے بہت لوگوں کو بداخلاق بھی کر دیا ہے بدتمیز بھی کر دیا ہے اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے میں ٹائلٹ میں میں نے سنا فون تک گلہ کر دا بیٹھا باہر لین لگ گیا اندر گلہ کر دا بیٹھا اور یہ ہمارے جو سوداغر ہیں تاجر پاکستانی یہ ٹائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہا چکلو ویش لو کر لو اور بے وکوف و پشاپ تو ٹھیک کر لو ایک آدمے فون کان کو لگا تو دوسرے آسے کھانا کھا رہے ہوتا ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ فون آف کر دو بیوی کے پاس بیٹھے ہیں خوش گپیوں ہیں ٹرن بیوی دو پورا آو گیا آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں واقعی چھٹی کرتے ہیں فون بھی ان کا آف ہوت تمہیں کون سا ہاں بڑا پڑ گیا ہے سوتے ہوئے فون بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون کسی کی نجی زندگی میں پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی یہ بدتمیزی کی انتہا ہے چونکہ میں اس کا دکھی ہوں اس لئے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے ہیں کیا دستور ہے لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک نمبر سے تیس تیس کالیں آ رہے ہوتی ہیں ایک دفعہ میں بھول گیا فون بند تھا میں رات کو نفلوں میں تھا جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا اسی کال ایک نمبر سے آئی تھی ایک نمبر سے اسی کسی کو بھی فون کرنے ہو اگر تمہاری شناسہ یہ ٹھیک ہے جب مرضی کرو لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو تو تمہیں کسی تمہاری شناسہ ہی نہیں آدمی مصروف ہے اس سے اجازت تو لے لو میں آپ کو فون کر سکتا ملاتے جا رہے ہیں ملاتے جا رہے ہیں ملاتے جا رہے ہیں رات بارہ فون کھلا رہے گا انسان ہے کوئی ڈیڑھ بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گئی میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہے ہیں کہا جی جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا تو ٹائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں میں کوئی فٹر مو تیرے مسئلہ وہ تجھے ڈیڑھ بجے یہ یاد آ رہا ہے اس فون نے بہت دکھی کیا ہے لوگوں اس کے عداب سیکھو جتے دن چھٹیوں فون بند کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہو بیٹھو فون بند کرتے ہیں اپنے بچوں کو ٹائم دو بیوی کو ٹائم دو ان کا حق ہے یہ وہ میرا بھائی ہارٹ سپیشلسٹ وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے پتہ نہیں کب کوئی امرجنسی آجائے تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اپنی بھاوی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں کبھی ضرورت میں اوپا سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچاری بے بس ہے چونکہ ہارٹ کا مرض ایز ہے کہ ہر وقت امرجنسی ساتھ لگی ہوئی تو انتہائی ڈسٹرب بے بیچاری وہ کہ خامند کے فونوں سے فونوں سے تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسج دیتا ہے کال کر لیں تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کہ میں اس وقت ڈلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہایا اللہ میں کوئی نہیں پیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرت تو پہلی بہت پھیل جائے نشا پہ لاکے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ برے کو برا کہنا کونسا مشکل کام برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا برائی سے نکالنا کام تو یہ ہے میں نے بہت لمبی بات کر دی میں معذرت چاہتا ہوں مجموع بھی بہت زیادہ ہے مصورات بھی ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے دو چیزیں ایک زبان کا غلط استعمال ہے ایک دل کا بغض ہے دو پہ قابو پالو زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت اطاف کر دیں میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنیں گے ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو انہیں بیٹی کے والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا رہا میری دو بیٹے انہوں نے اس کو تیسری بیٹی بنا رہا اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں میرے بڑے بیٹے کا نام میں نے کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلانا بنانا چونکہ اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں یوسف کے ذمہ ہے تیری میری خدمت کرے حال پوچھے لیکن اس کی بیگم کے ذمہ تیرا اور میرا کوئی حق نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم ہے میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے تو اپنے گھروں کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو چیزوں سے نہیں بنتے گھر خوبصورت روائیوں سے گھر خوبصورت بنانا ہے ڈیلن سے بول سے میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں میں آگ بھر دیتا ہے تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور بیان بیٹھائی گھنٹے تک ہو چکا ہے میں آپ سب بھائیوں سے ایک تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایمانی زندگی کو سیکھنے کیلئے اللہ کی رحمے وقت لگانے کی نیت کرو کرتے ہیں سارے چار وینے چھلے گا ارادہ کرتے ہیں کون سال کے اندر اندر چار وینے چھلے لگا لے گا سال کے اندر اندر کون لگا لے گا چلو سب کی تشکیل ہوگا آپ کا یہ مرکز ہے اکثر منوان تو شہر کا ہوگا یہاں جمعہ رات کو بیان ہوتا ہے اس میں جایا کرو ایک ویکنڈ جماعت میں لگایا کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں ہیں ان کو قابو رکھو ہاتھ سے جانے نہ دو اور صبح سے شام تک شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے نکلو جھوٹ نہ بولو ٹیکس پورا دو ٹیکس میں چوری نہ کرو میں اس کا میں مفتی نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جا رہی ہو تو اس کے لئے ہاں یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لئے بھی چھنک جتنے مرضی جھوٹ بولنے جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکال کہ وہاں سب جائز ہے اس کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے باقی کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں پیسے بچا لوں جھوٹ بولوں نہیں میں نہیں کرتا تم دو اللہ تمہیں اور دیکھ یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو پیپر بنانے کے لئے شادیاں کرو ایک اور بات کہتا ہوں پاکستان انڈیا میں جدادیں بنانا چھوڑ دو اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی یہیں رہیں گے یہ واپس جا سکتا لوڈ شائنڈنگ میں رہیں گے جاتا ایک پتھان کا خرگوش تھا بھئے پتھان بھئے ناراض دو نا ایک پتھان کا خرگوش تھا وہ گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہا کوئی بات نہیں بابا اس کو نصوار لگایا ہے جب نشہ ختم ہوگا ہمارے پاس آئے گا تو اب تمہیں یہاں کی سہولتوں کا نشہ لگ گیا تم واپس جا سکتے تو پاکستان میں جدادیں بنانا چھوڑ دو یہاں مال خرچ کرو جہاں کمائے ہیں وہاں خرچ کرو یہاں کے حکومت کو نفع ہو یہاں کے لوگوں کو نفع ہو ہندوستان میں جدادیں بنانا بنگلہ دیش میں پاکستان میں جدادیں تم بناتے ہو پیچھے قبضے ہو جاتے ہیں وہ گئی دفعہ میرے مامو کا بیٹا یہی رہتا ہے وہ پیچھے پلات بنا کے ادھر آتا پیچھے چار دیواری ہو کے قبضے ہو چکے ہوتا اپنے سال سال دو دو سال کیس لڑتے رہو گا یہاں خرچ کرو یہاں غریبوں کو دو یہاں مسجدیں بڑی بنا دیکھو اتنی بڑی مسجد کتنی چھوٹی ہو گئی سکول بناو کالج بناو یونیورسٹیز بناو جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں چندہ یہیں دو اس مسجد کو دو کتنی بڑی مسجد ہے یہاں کتنے مدارے سے ان کو چندہ دو کتنے غریب لوگ ہیں ان کو دو اپنی زکاة یہیں خرچ کرو اپنے صدقے یہیں خرچ کرو ہاں کوئی آفت آ جاتی ہے ضرور کرو تمہارے پیچھے رشتہ داروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے ضرور خرچ کرو لیکن جہدادیں بنانے پر مت خرچ کرو تمہیں محمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں اور جو وہاں سے چندے مانگنے آتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں مدرسہ بنا رہے ہیں ان سے کہو جی اٹھارا کروڑ آدمی نہیں بنا سکے تو میں کہاں سے بنا ہوں انہی سے کہو وہ آپ کو بنا کے دیں میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات کوئی نہیں ہے یہ جورت کوئی نہیں کرے گا میں آپ سے دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں اور اکثر یہاں سے پیسہ جاتا ہے فضولیات میں خرچ ہو جاتا ہے چندہ لے کے جاتا ہے جو کہ ویسے جاتا ہے اور یہ میں میر پور گیا میر پور تو میر پوریوں کے گھر دیکھے ڈھائی ڈھائی تین تین کروڑ کے گھر اندر بھینسیں بن دی ہو اگر ایک آمدہ ڈھائی ازارچی ہو سکتا ہے ساری دنیا میں لوگ مکان کرائے پر دیتے ہیں اور وہاں کرائے پر بلاتے ہیں کہ کرائے لے لو یہاں رہو ابھی تم نے پاکستان جانا ہے انڈیا جانا ہے بگنا دیش جانا ہے تو ایک گھر بنا لو چھوٹا سے جس میں تم خود جا کے رہ سکو لیکن وہاں تم جہدادیں بنانے کی فکر کرو تو یہ پاگلپن چھوڑ دو تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی نسوار لگ گئی ہے یہاں بجلی جاتی نہیں وہاں بجلی آتی نہیں پھر کیا کروکہ تو اپنی دنیا کے بھی سمجھدار بنا یہاں تمہاری نسل بڑھ رہی ہے اللہ کا فضل ہے مسلمان کی نسل میں بڑی برکت ہے یہاں تو گاڑیاں ساری خالی جا رہی ہوتی ہیں یا ایک ہوتا یا دو یا ایک ہوتا یا دو ہماری تو ہر گاڑی میں اللہ کے فضل سے پورا بلکہ دگی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بجلے کئی دفعہ جکین مان اور پیسی بھور بن کتنی کتنی وہ بڑی جگہ اور کتنے وہ بڑے وہاں محذب لوگ جاتے ہیں ایک دفعہ وہاں کوئی میرا بیان تھا میں گیا تو ایک گاڑی اندر داخل ہو اندر بھی بچے پھر ہوئے دگی میں بھی بچے پھر ہوئے میں کہا شکر ہے ساری نے سلطہ وادوش ہو رہی تو ان کے لئے سکول بناو ان کے لئے مدرسے بناو ان کے لئے پالج بناو ان کے لئے مسجد بناو ان کے لئے مکتب بناو یہاں خرچ کرو پیسے جو جائے گا اوزائی ہو جائے یا تمہارے عزیر جسے دار قبضہ کر جائیں ہاں تمہارے ماں باپ ہیں عزیز ہیں بیمار ہیں غریب ہیں ان کی مدد کرو لیکن اپنی جہدادیں بنانے میں پیسہ ضائع کرنا کمیں کشنی تمہارے ہاتھ آئے کر نیت کرتے ہو سارے اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجمع ہے اور ماشاءاللہ پچانمے فیصد مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں آئے یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گھنے